برات حضرت علامہ شبیر علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام اللہ علیہ وسلم والسلام وخاتم الانبیاء والمرسلين وَأَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ أَجْمَائِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى صدق اللہ مولانا العزیم سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْإِزَّةِ عَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُ اللَّهَ لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا عَبَادَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلُقِ كُلِّهِمِ جِنَنُ اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آوازنا الحضورتی ذات دروشری پڑھو انتہائی قابلِ صد احترام وزس مخترم استیشتِ تشریف فرما حضراتِ علماء کرام قابلِ صد احترام بزرگو توستو عزیز بھائیو برادرِ مقرم پیکرِ اخلاص صدرت مولانا قاری محمد سلیم صاحب دامت برقاتم العالیہ حضرتِ پیار برے حکمتیں اور اتحاد العلماء تمام حضراتِ پیار بری اور قلوس دعوتِ دین دی نشبت نال تقریباً پہلے مرتبہ سرِ بازار تواڑا ہوئے محمود دیدار اتھے ہوئے گا ذکرِ سرکار راضی ہوئے گا پروردگار بولو میرے یار اے جلے تُسھے چوانی آٹھانی آگے بٹھان دے ہو نا اِنہ سبحان اللہ کہنے ہی نہیں ہوندی اِنہ سبحان اللہ مارنی ہوندی اور اے پتہ اے کی سوچ گئے ہوندے بھی میں پیسے مولوی تے سٹن گئے تے اسے لٹاں گا وہ ترے تینج نہیں ہو سکتے ہاں باندھ ہارس ہے باندھ دیو باندھ دیو باندھ دیو باندھ دیو باندھ تو کم از کم سامنے سنڈیدہ بندے بیٹھے ہوندے ہیں پر اِنہ بچے ہیں او بیٹا ہوتو آڈے تکرہ دیو تکرہ پین کالے سرکار اے باندھ در تے بچہ اے آرام اللہ بیٹھے ہوند سمجھو بیمار ہوندے ہیں یہ کینگا اور اِنہ اللہ سے اٹھان دیو اس بحث نہیں کہ ساڑھا مستقبل نے یہ ساڑھی آن والی ہیں صفانے بیٹا ہوند سرارت نہیں کرنے اللہ تم میک بنائے کاری بنائے حافظ بنائے محدث بنائے مفسر بنائے ماں باپ دیا کھاندی ٹھنڈک بنائے آمین ہے جی کہ وہ جی میں وہاں بھی کہنے نہیں جا تاکہ انہوں نے پتا ہوا بھی انہوں آمین ہوندی یہ چٹ نہیں جتھے بڑھن دی ہوتے کہنے تو اللہ پاک میری پاڑی حاضری قبول فرما کے دونہ جہانہ وچ کامیابی دا سبب فرمائے اور بالخصوص جڑے میرے بزرگ جوان عزیز کھڑے ہیں انہ آواز تک دعا دے رہے ہیں ایسی دعا دے نہیں ہیں کہ نہ کھڑے ہی رہنا ہے یقین جاؤں اللہ جتنے عدرات کھڑے ہیں اور تیرا دین سوڑ رہے ہیں تیرے نبیدہ ذکر سوڑ رہے ہیں قیامت والے دین حشر جنا نو کھلونا نا پاوے نبیدہ جنڈے تلے جگہ مل جائے انہ آواز تک دے کھڑے ہو جاؤ تو بے جائے یا اللہ جڑے بیٹھے ہیں قیامت والے دین جدو حضور صحابہ دے جرمت جواننا اینجی ہوتھے سی بیٹھے ہو جائے اور تسلی رکھ رہی ہیں میں بڑا مٹھا جاں مولوی ہوں مٹھیاں مٹھیاں گلنگ کرتاں کسے دے خلاف تکریر میں نے آن دی نہیں میں نے بزرگان سکھایا ہے تو اپنی نہ بیٹ تو نہور نہ لگی تو گٹھڑی سوال دیں چھوڑ نہ لگی تو گرامی قدر قرآن کریم دیں جڑی میں آیت پڑھیں اٹھو اٹھو اٹھ جا بڑا اٹھ شابہ اے دونوں اٹھو اے گور بچوفن اٹھاؤ اٹھ بھائی اے بیل کلندر نو اٹھاؤ اٹھ بڑا دوسری پتر چپ کرنے کوئی نہیں میں نے پاتا کان کھا دھو ہے تو اے دو بچ کوئی سیانہ بندہ بٹھا دیو بس جزا کرنے توجہ ہے بھئی اور آج ہے ربیل اول دی تیری شب جنا دن گزرے ہیں اسی بارہ ربیل اول علماء انہوں تو میں سبق سنانے تو انہوں میں تقریق سنانے تو جڑی گالے میں نہیں سمجھ نہ ہوئے تو انہوں سبا علماء انہوں پچھ لے اس مہینے اندر حضور آئے حضور حضور حواز نہیں آرہی چلو سارے میں بولو جد عقیدہ آئے وہ بولے تو یا اللہ جڑا بندہ زور نہ لئے اکھے نہ حضور آئے اکھ لگے تے خوابت پھر حضور ہی آئے میرے کل بڑے طریقے نبازیں لکد ہی نہیں بولے ہوئی بول پہ حضور آئے الحمدللہ سانو جڑا بزرگان سبب پڑا ہے کہ سانو حضور دا آنا بھی یاد ہے اور سانو حضور دا جانا بھی یاد ہے ان اتھے علماء توجہ بھی کرنگے تے بطور دعا سبحان اللہ بھی کہنگے کیونکہ ایسی مولوی حضور دا زیادہ صدقہ کھانے ہیں یقیناً علماء دی تنخواہ توڑی یہ تور زیادہ ہے یہ دو دو چار چار پنچ پنچ پندرہ پندرہ لکھ جنادی تنخواہ ہے جنادی پندرہ لکھ تنخواہ ہے بجلی مفتے کیس مفتے کڑی مفتے رہیس مفتے سب کچھ پٹرول مفتے تے اساں غریبان دی جنادی تنخواہ مولوی دی وڑی تنخواہ پندرہ اندھار ہوئے گی وہ دا بل ہوندہ ہے ماشاء اللہ بل نہیں بل لڑ تے پھر بھی مولوی پریشان نہیں ہوئے سارے دنیا در ہردال کیتی ہے مولویان نہیں کیتی کوں گل کسرتنی مگدی گل برکت مگدی ہے بھائے سنو آنا بھی یاد ہے جانا بھی یاد ہے جس جھولی بچ حضور آئے سنو بھی یاد ہے اور جڑی جھولی بچو گیس ہم وہ بھی یاد ہے جس گود میں حضور نے پہلا قدم رکھیا انہوں محمد دی امہ کہندے نے اور جدی گود جو آخری قدم شایا انہوں امہ کہندے نے جو آخری قدم شایا انہوں امہ تی امہ کہندے نے نمبر رشوت دے کے پیو دانانے لکھایا کیونکہ میں امی ایسا دانانے لکھایا ایسا حلالیاں دی ماں آئے فقط مومنہ دی ماں آئے جی مومنے دی ایسا ماں آئے جی ایسا ماں آئے دی مومنے دی حضور جس گود وچ آئے اور کس طرح آئے آن دی گوا آمنہ جان دی گوا آئے ایسا اج سارہ دن میں کسی تتنقید نہیں کر رہا پولیس والے سڑھا شکریہ دا کرن انجنسیا والے سڑھا شکریہ دا کرن سکورٹی والے سڑھا شکریہ دا کرن اصلا ہمیشہ لوگوں ملاد بٹھا کے سنایا ہے پھر آ کے نہیں سنایا حضور جس گود وچ آئے جس کمرے وچ آئے دو دن رہے چار سار رہے چھ سار رہے وہ کمرہ شان والا ہے جس حجر سے قیامت تک آرام پہ کر دے نہیں وہ کٹی شان والا ہوئے گا بھائی سارا دن تُس ہی سڑے ہیں کہ آمنہ دی گود برکت والی بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جس نے آما دے رسول اللہ دنہ علیہ چھڑکڑا پر چھوڑا ہے اچھی آکھو بی بی آمنہ کے پھول آواز نہیں آرہی بی بی آمنہ کے پھول بشن آما دے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بی دیو بندی ہے مریلوی ہے واپی ہے حیاتی ہے مماتی ہے سماتی ہے نقشبندی ہے سوروردی ہے قادری ہے چشتی ہے ہنپی ہے مالکی ہے شاکی ہے حملی ہے یہڑا بی آئے سارے گل کر دے نہیں کہ آمنہ دی گود برکت والی آمنہ دا گھر برکت والا مکہ دی گلی برکت والی گارِ ہرا برکت والی گارِ سور برکت والی جس پہاڑ تے نبی قدم رکھے اور برکت والا اچھا بھی جڑی گلی جو گجر گئے اوہ گلی برکت والی جس گار جگ گئے اوہ گار برکت والی جس گار تے اتے گئے اوہ پہاڑ برکت والا اور میاں جے پہاڑ تے اتے نبی قدم رکھے تے پہاڑ برکت والا ہے جے کسے یار دے موڑے ہوتے پہا جائے اوہ یار کنیا مرکتہ والا پہاڑ نبیر چارکے ٹریا نہیں اگر توڑی صحیح اجازت دن دیئے تو صدیق دے آکے جرائے نا 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 سارے نہیں صدیق انہوں منن والے بولن گے بھائی اوہ نہیں بھائی سارے نہیں جنہاں دے دل ویج صدیقی ہو بولن جنہاں دے دل ویج خماری ہو بولن جنہاں دے دل ویج اسمان ہے اوہ بولن اے جنہاں دے دل ویج اہلی ہے اوہ بولن جنہاں دے دل ویج امیر شام ہے اوہ بولن جنہاں دے دل ویج حسن و حسین ہے اوہ بولن اور جڑے نبیدیاں بیویاں نو اپنیاں ماما مندے میں دونوں حد کھڑے کر کے بولن اللہ جنہاں حد کھڑے کی تیرے انہاں نو فالج نہ ہووے انہاں نو شکر نہ ہووے انہوں کینسر نہ ہوئے اللہ جنہا ہاتھ کھڑے کی تے نے اُدھو تک موت نہ ہوئے جدو تک اے ہاتھ خانے کا پہ دی چوکھٹ ہٹنو نہ لگ جانا جاؤ این دیاں دو آماتا تا انہوں ماما نہیں دی دیاں نہیں جس گود چاہے وہ گود آلہ جس نمبر دی آئے وہ نمبر آلہ اور میرے نبیدہ مشن تے جسم کتنا آلہ کہ جڑی چیز نبید جسم نہ لگ جائے وہ چیز آلہ یتیمی نو کوئی جان دا انہی سی پسند نہیں سی کر دا میں اپنے خطیبہ نہ داو کچھ کہنا یتیمی ہاتھ جوڑ کے آکھن لگی اللہ میں انج دییاں کہ میں نو نہ چودری پسند کر دا ہے نہ سردار پسند کر دا ہے نہ کوئی احبار پسند کر دا ہے نہ رہوان پسند کر دا ہے میں نو کوئی بھی پسند نہیں کر دا میں نو انج لگ داو آدھائی یتیمی رو نہیں میں تیری نصبت مصطفیانل کر دینا تو یتیمی یتیمی نہیں رہنی قرآن دی آیت بن جانے یہ یتیمی دی نصبت مصطفیانل ہو جائے کہ وہ قرآن بن جائے تو جنہ یاران دی نصبت مصطفیانل ہو جائے اے مولونا تاریخ جمیل صاحب دامت برکات ملالیہ دا شہر ہے تو وہ تبلیغی بزرگ وہ پڑھتے نہیں بندے نو اٹھتے اسی بھائی مجمین انہا لائے کے چل لہوں دا اللہ انہوں نے بھی سلامت رکھے انہوں نے اپنا انداز ہے ساڑھا اپنا انداز ہے انہوں نے سامنے کوئی بول پہ وہ نراز ہوندے ہیں ساڑھے سامنے کوئی نہ بول لے بھلا بول چنگا بول لے اینجنروں نے کہا تو کھڑے ہو جاؤ ایک جگہ میں گیا تو ایک بابا سوال پہ کرے مولوی جی تکریر بہت کریا ہے آئی تھے سوال نہ جواب دیو میں آکر باب بے کلو برے فسے بھائی کیونکہ ماشاءاللہ باب بے سلامت رہاں گھر بیٹھے ہیں نو وہاں تنگ مسیح تیچیں تا مولوی تنگ تیسرہ ننو کم کوئی نہیں خواہ مکھا انہیں ہاتھ دائی رکھنے موبیل تو بھی ازان سوال لینٹ راتی ٹیڑھے وجہ جا کے مولوی جی ازان ہو گئے مسیح تکھو لو مولوی اکھا ملکہ ٹھوٹا مرے حال ہے بڑا ٹائم پہ پھر بھی نا بابے انہیں بڑی رونے کے بھائی قداجی قسم بڑی رونے کے ایک جدو گھار جا کے جان دن نا تو نو آتی ہے جل تو جلال تو بھائی بھلا آٹھا یا مسیح تی انہیں مولوی وہ بھلا آگئی ہے کچھ بھی نہیں ہوں دا مہراز اللہ بھی آئے جو مرضی کر دا ہے راتی اٹھ کے نا اللہ نے کہا دا ہے یا اللہ ویک سارے ستیری تو میں جاگنا کرم کریں اللہ فرما دا ہے کچھ نہیں کرنا کھج کے رکھ تو ان کے رکھ وہ بابا میں نے کہا لگا ایدھے ہے یا مرشد کھانا ایدھے ہے یا کھانا کعبہ کنڈ کی دیکھ رہے سے میں کہا بابا جی ملتہ اتکرے سے سیر تلے کرے سے سوال ویکھو میرے معبوب علیہ السلام دنال جڑی چیز نسبت ہو گئی اوہ چیز اعلیٰ ہو گئی اور جدو حضور نہیں سی آئے کوئی اعلیٰ نہیں سی ہر کوئی پستیویت مبتلا سی اے جبین کدھی لات اگے کدھی منات اگے کدھی ود اگے کدھی یغو سکے کدھی یعوک اگے کدھی حبول اگے کدھی پتھر اگے کدھی کبر اگے کدھی درخت اگے کدھی کسی اگے کدھی جانور آگے کوئی جانور آگے اتھے بین دے سن کوئی تھلو لنگ جان دے سن میرے معبوب علیہ السلام تصریف علیہونا فرمایا ہے جانور اتھے بین واسطے ہوندے تھلو لنگ واسطے نہیں ہوندے اے بوت آپ بڑھن دیو آپ پالش کر دیو آپ گھڑ دیو مڑے انہیں کل منگ دیو چلے پہاڑا ہوئی سن تے توڑے مہتاج گھر آئے تے توڑے مہتاج نک بنایا تے توڑے مہتاج پالش کیتا تے توڑے مہتاج دھپ تے سکایا تے توڑے مہتاج حضور پر مان لگے ہو راب سکائی دے نہیں راب سکائی دے نہیں راب نوں پٹھے نہیں پائی دے تُسے سارے لمحے پہاڑ جا میں توڑے تے کل بلہ پڑھ دوں یقین جانو میرا ذوق تباہ نہ کرو راب او نہیں ہوندہ جنہوں بندہ رسی پا کے بننے راتی چھوٹنا جائے راب او نہیں ہوندہ جنہوں بیماری دے خطرہ ہوئے راب او نہیں ہوندہ جنہوں کوئی ضرورت ہوئے فرما آؤ بچہ لینہ ہوئے کدے جاندی ہو پارس لینی ہوئے کدے ہور جاندی ہو سید لینی ہوئے کدے ہور جاندی ہو آؤ میں محمد تنو ایسے چرنل سٹو ہور دے لے جا ماجی تو ہر سے لب جاندی ہوئے تے او جاگدہ ہوئے سوندہ نہیں تھکدہ نہیں اکدہ نہیں اوہ اللہ تے کلہ اللہ اے تے کلہ اے اکھو اللہ اے حواز نہیں جائے اللہ اے اللہ اے جنہ دا اللہ کلہ او بولو اللہ اے یا اللہ جڑا اچھی بولے انہوں بیت اللہ لے جائے اللہ اے مشکل کشا کونے حاجت روا کونے بگڑی بڑان والا کونے میرے آقا تشریف نہیں لے آئے لوگی شرک ویچ مبتلانے بریان رسومہ ویچ مبتلانے صداقت لب دیئے سچ کی تھے گیا عدل لب دے عدالت کی تھے گئی حیاء والے حیاء دی تلاش اندر دھیانت والے دھیانتی تلاش اندر حضور تشریف لے آئے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ہر پاسے تمہ پہ گیا نے کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا اگر عقیدہ ہے نہ آ گیا وہ بولے کملی والا آ گیا جارا حاضر ہو جاؤ ایتے بیٹھو کوئی نہیں اللہ پجلی دے بیل تھوڑے کر دے گا مہنگائی ختم ہو جائے گی اللہ نہ تعلق جوڑ لو ترانہ پڑو کوئی دبار خالی نہ رہ جنا بول سکتا بولے کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں صویرہ ہو گیا کملی کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا آ جیدیم خوش ہو گیا آگا آ گیا آج مشکین خوش ہو گیا حضور آگا آج بینار ز shining عیسی خوش ہو گیا حضور آگا آج غلام خوش ہو گے حضور آگا آج پیت اللہ بھی خوش ہو گیا ہے میں نو پاک کرن والا مصطفیٰ آ گیا ہے ہر پاس آوازیں بلند ہو رہیانے ٹھنڈیاں ہواں وان چل رہیانے خوش بھوماں چل رہیانے آسمان دے تارے اما آمن دی حویلی وچ جا رہنے تکہ کی رہنے کملی والا آ گیا گوج پہ جائے کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا یا اللہ جڑا بندہ تیرے نبی دہا کے جناب بولے گھر جاوے تھے دو گھنٹے گنڈی کوئی نہ کھو باس جاؤ پھلو تاہینے کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا تارے آن دے بلدے نے چراب تیرے واسطے بیوے آن دے پکے ہوئے باب تیرے واسطے آمب تیرے واسطے انار تیرے واسطے گیلا ہاری چھال دا تیار تیرے واسطے مجدد دے دیاں سفید تیرے واسطے بکھیاں بڑھا دیاں نشہد تیرے واسطے گینے کی طرح اپنے قبول تیرے واسطے آمن دے لال جی ارسول تیرے واسطے آمن دے لال جی ارسول تیرے واسطے کوئی کھڑے کوئی بیٹھے چمکیا دور ہنیرا ہو گیا نورِ نبوت چمکیا دور ہنیرا ہو گیا اوازہ کملی والا اے انہیں کچھ پڑنا ہے میرے نالا ہے میں انہوں آکے یار یہ کوئی ننف پڑے کہ تو تو میرا ساتھ دیتا گا کملی والا آ گیا ماشاءاللہ دور بن گیا ہے کوئی کملی والا آ گیا تھاں تھاں صویرہ ہو گیا جنواللہ ساتھ جتے نظرہ سجاد کڑا کر کے کوئی کملی والا آ گیا تھاں تھاں صویرہ ہو گیا اللہ نے میرے نبی واسطے ملک چنیا اللہ نے میرے محبوب لئی ملک ویچو شہر چنیا اللہ نے سیر ویچو گلی چنی ہے گلی ویچو ایک گھر چنی آئے گھر ویچو ایک کمرا چنی آئے کمرے ویچو ایک کونہ چنی آئے اسے کونے جو بیٹھی ایک اماں دی جھولی چن لئی ہے حضور اماں آمنہ دی جھولی ویچو آگئے نے اماں پرمادیاں نے میتک کیا سرما پاک کیایا ہے خوش موان لا کیایا ہے غسل فرما کیایا ہے مان کٹی ہوئی ہے ناب کٹی ہوئی ہے مکتون پیدا ہوئے نے ناخن تراشی ہوئے نے ناخن تراشی ہوئے نے اللہ پرمادائے بندیاں کل سن لے تو ہو رہے نبی ہو رہے مد کوئی کوئے نبی میرے ورگا مد کوئی کوئے نبی وڈے بھائی ورگا میں آئی تک نہیں سنیا کہ کسی نہیں جا کھا ہو اسی جنہی حضرات بیٹھے ہو تو اسی کسی سنیا کسی مولوی نے تقریر کی تھی کہ نبی میرے ورگا یا نبی ساڑے وڈے براہ ورگا نہیں سنیا نا اسی کہنے ہیں جڑا حضور نے آپ نے ورگا سمجھے اور لانتی چھپ کر گئے جڑا حضور نے وڈے براہ ورگا سمجھے وہی لانتی ہے تو جڑا اہمی الزام لائے اور ڈبل لانتی نعرے تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرے تکبیر حضور تشریف لے آئے لے امامنا دیکھو دے اندر ہمیں کہن دی ہنے جدو تک نہیں سیا ہے ہاں نیرا سی حضور آئے تے شویرہ ہو گیا ہے تے اللہ نے تیم بھی چنے نبی دا سبو سادک دا تیمے رات جا رہی ہے جن آرے آئے تو لمبے والے آج جاگ دیں تے جملہ سن لیں جس گھڑی دے ویچ نبی آوے اوہ گھڑی سادک بن جاں دیئے جڑی جھوڑی ویچ آوے اوہ جھوڑی ویچ آوے اوہ جھوڑی ویچ آوے اوہ جھوڑی ویچ آوے دا ممبا شدیک دیشان و نیرا لیئے جنوں سفر حضر ویچ نال دے والیئے جڑا نام شدیک تو ٹھردائے اوہ دے گی سبک خون حلالیئے جڑا نام شدیک 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 جڑا نام شدیک تو ٹھردائے اوہ دے جسمت خون حلالیئے از سہائیں حبدار صداقت دے اللہ جڑا غچی سبان اللہ کہوے بمائے یاران حضور دخوا بے دیدار ہو جائے از سہائیں حبدار صداقت دے جڑا نام شدیک جڑا نام شدیک جڑا نام شدیک جڑا نام شدیک ہر میں بلوچ زیشانے چین دین تے سب کچھ بار دیتا اوہ سمرد دا نام اس مانے جڑا نام ایلی تو سڑ دائے سڑی نظر دے وچ بے ایمانے جڑا نام ایلی ایلی ہسی ٹڈا ڈی کام ہیں بھائی تین سندہ لوگ اے میں کنیوٹ کے تو میں نے اب بابا کچھ نے غتر کون ہونا میں کہا بلو تو سکتا توبہ توبہ آقنماں کھل گیا کھا 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 تا تورکی دے پی بے پی شکر پڑھو میں علیہ نے نام سے زور لائے میں عشن محرم جگ جگہ زور لائے بابا کرنا کا بولوی صاحب خیر ہے علیہ نے بڑا زور لائے میں کہتا کہ دکان مقام جداد تکبضہ ہو جائے سوکر چھٹ سی یا زور لگ سی وہ سا کہتا بڑا زور لگ سی تو میں کہتا اکل نہیں ہے میں علیہ نے زور کیوں لائے علیہ والا بولے گا نا 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 علیہ والا بولے گا نا تیری سستین علی تکبضہ کرا کرا چھڑے گا علیہ والا بولے گا نا لیڑا صدیقیوں بولے فاروقی بولے عثمانی بولے ارے بھائی حیدری بولے امی آمنا فرمادیہ نے حضور دیوچو نور نکلیا ایک ہندے ایک ہندہ ہے حضور دیوچو نور اگر نور دیوچو حضور ہووے چمکے تے کمال لی لوگا اکنا ہویا جو نور مزا تے تائیں ہووے حضور بندے نور اگر نور اگر نور اگر نور اگر نور دے دلحا کنات اگر نور جگہ دے سلطان بدر منیر ساکی کوسر شاپے میشر بے تر برتر آمن دے دل بر عبداللہ دے نور نظر مہجبین اینو الیکین راحت اللہ شکین مراد المشتاقین شفیو المجنبین رحمت اللہ محمد احمد آکے بہاشر ناشر مضمبل مدسر توہات یاسین کڑتاج وی آلہ میراج وی آلہ مزاج وی آلہ ملاد وی آلہ محمد حسینہ پسینہ تے مکہ مدینہ تے خلوہ تے جلوہ تے اٹھنا تے بیٹھنا تے کھانا تے پینا تے سویکھنا تے سننا سورت سیرت کردار گفتار رفتار محمد ہر یار آلہ ہے میرے آقا دے القاب صحابہ زواج بنات 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 آم آج نہیں آئی جڑے نبیدیاں چار دیاں مندے ہو چی بولو میرے آقا دیاں کتنیاں بیٹیاں نے زور نال زور نال اینجلی کرنا اینجلی کرنا میرے آقا دیاں کتنیاں دیاں نے اللہ جلوہ تیرے نبیدیاں دیاں دے عزت رکھے دودھی دیاں دی عزت رکھیں حضور دیاں کتنیاں بیٹیاں نے آو قرآن کو چلے نیاں فرمایا یا ایوہن نبیدیاں کلی ازواجی کا کلی ازواجی کا و بناتی کا و بناتی کا و بناتی کا با عمر تیرین آدھا ہوں ہی کبال کچھ لوگی عمر دے پتلے بڑھا کے سمجھ لے ایسی بڑا کم کرنے اسمان وال تھکوں کے موت وڑا گندہ ہوئے گا عمر دے جنتی ستا ہے عمر دے نبیدے پیلوے ستا ہے اجازت ہوئے تھے پھر عمر دے شان ہے ای تھک تھوڑا جا چھوٹا جا کلام آگئے تھے بندہ ہو بولے جنہوں عمر نل پیار آیات ہیں اتری تیری منشاہ کے مطابق آیات ہیں اتری تیری منشاہ کے مطابق اگلے جملے تو سارے بولو گے کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے انہوں تک پیغام پہنچ جائے اور عمل لوگ بیٹھنے اور عمر عمر کر رہے ہیں کیا شان عمر جنہ دے دلوں تکلیف او یہ کیا جرا تو مردی توہین ہو گئی او جرا طریفہ کر کے دسو کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے قرآن کی آیات بھی دیتی ہیں گواہی تقوی جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے جس نام کے صدقے میں دعاوں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر نام عمر ہے قابے میں نماز آج ادا ہوکے رہے گی قابے میں نماز آج ادا ہوکے رہے گی خطاب کے بیٹے کی جی آمد کا اثر ہے کیا شان عمر شان عمر 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 تو تواڑیاں بیٹھیاں تو تواڑی مومنہ دیاں بیویاں بار نکل دیاں نینا یہودیاں کی پتا تواڑیاں بیویاں دی شاندہ یہودیاں کی پتا شویر اسامان نے سمجھا نواز تے کلوں کی پائیบ ادام میں کچھ کہا گیا nano تسی میرے بلے یکھی جاندے ہو بھائی یہودیاں کی پتا نبیدیاں بیویاں کی اشار رکھ رہی ہیں پائی یہودیاں نو کی پتا پائی میں یہودیاں نگل کر رہے ہیں تسی کے پر تواڑے کوئی شہر ہے یہودی رہن دے کہ پھر گبراد کو گئے یہودیاں میں نے یہودی نہیں رہن دے ایک بھی یہودی کوئی نہیں تھے اگر حیاتہ صبح فرد لینا میں انہوں کچھ کر یہودیاں نو کی پتا نبیدیاں بیویاں دے شام کیونکہ جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے کوئی کمدرف تو کوئی آلی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے جو باگ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا اعترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے آکا دیکھیں نا میں تھوک دی دکان کو لیے پرچو نہ لیو میرے ماں حبود پردہ ہونا چاہی دے یہودیاں نو پتا نہ لگے کون جا رہی ہے جدو دا پردہ آئے جڑے پردے نو پسند نہیں کر دے وہ مرد خلاف ہو گیا جڑے پردے نو پسند نہیں کر دے وہ مرد خلاف ہو گیا جڑے حیاء نو پسند نہیں کر دے جا جڑے نکاح نو پسند نہیں کر دے ہائے تو بجو ہے چل واپس آجا واپس آنے میرے ماں حبود حضور دے میں چون نور نکلے آپ کا انا توشن ہو گئی ہماں پرماندیاں نے میری چھولی چون حضور نکلے آپ نے کیتا سجدہ تو سجدہ کنوں کر دے اے نوجوانو خدا رہوچی بولے آئے سجدہ کنوں کر دے آواز نہیں آئی سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کو جے کملے پیارے تیرے اتھے اتھے دویں جہانی جیدے تیرے مارے تیرے دونوں پاسے رونک تیری جتے تیرے ہارے تیرے میں کیوں آنکھا میرا میرا تُویں سبدا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرے اگری تیری انگارے تیرے چولی تے منصور بھی تیرے زکریہ تیرا آرے تیرے پاک حسین دے ہوتھا ہوتے نیزے تے بھی نارے تیرے پاک حسین دے ہوتھا ہوتے نیزے تے بھی نارے تیرے ان سبحان اللہ کے اگلی گل کریے حضور نے کیتا سجدہ ویسے میرا نبی ویسے ہی بڑا سجد ہے میرا نبی بیٹا ہوئے بڑا سجد ہے میرا نبی چلدہ ہوئے بڑا سجد ہے میرا نبی آمنہ دی جھولی چوہے بڑا سجد ہے میرا نبی حلیمہ دی سواری دی ہوئے بڑا سجد ہے میرا نبی لاتھی پکڑ کے بکریاں چراوے بڑا سجد ہے میرا محبوب شیمہ دی حتان دے لوریاں لوے بڑا سجد ہے میرا محبوب گارے ہراوے چوہے بڑا سجد ہے میرا محبوب خدیجہ دے کمبلے چوہے بڑا سجد ہے میرا محبوب صدیق دے موڑیاں تے جھولی وے چھو ہوئے بڑا سجد ہے میرا محمد دمے مابادی کلی وے چھو ہوئے بڑا سجد ہے میرا نبید کباد مقام تے ہوئے بڑا سجد ہے میرا محمد ممبر تے ہوئے بڑا سجد ہے مسلح تے ہوئے بڑا سجد ہے پدر وے چھو ہوئے بڑا سجد ہے اہد وے چھو ہوئے بڑا سجد ہے خیبر جو ہوئے بڑا سجد ہے فرست ہوئے تاوی بڑا سجد ہے میرا آقا فرست ہوئے تاوی بڑا سجد ہے اللہ دی قسمیں ہر حالت محمد بڑا سجد ہے پر جڑا سجدے میں جو سجدہ ہے جڑا سجدے میں جو سجدہ ہے کمال ہی سجدہ ہے پہلے دن میرے آقا نے سجدہ کیتا انگلیدہ اشارہ انجسمان وال کیتا لوگ کو میں کسے خیر نو سجدہ نہیں کیتا میں اپنے اللہ نو سجدہ کیتا ہے کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفو والاحد اے صوفی نے بٹھاؤ صوفی جی خدا دواز پہ ہی بہجا تھوڑی دیر تقادہ دبا کر رکھو فرد ہو جائے واہ صوفی جدو گڑی لیند پہ چڑھئی ہے تو صوفیہ کا چل وہ دکار نہ پتھر نہ میر بانکار اینجنے اٹھ کے جانا مولوی صاحب اللہ تو نے خوش رکھے اللہ تو نے چلے کے لیے چار مہینے کے لیے زندگی بستے جاؤ جس کب یہ مجھے کیا میں دعایت او دیتی ہے نا میں چیرے پائنٹ نہیں دیکھا یہ تبلیغی جماعت والے میں عجیب ہیں چاہ پلا کے چلے دلے جائیں یقین جائیں ایسی جماعت بچہ کرنا کہاں ماں میں تبلیغی جماعت والے کو روٹی کھائیں انہوں نے کہا تیرا کخ نہ رہے تیرے پی انہیں کب چاہ دھپیتا سے اجھے گھر نہیں آئے تافی کھلائی چک بستر ہو تیار میاں تمہیں محلالے چار میاں چک بستر ہو تیار میاں تمہیں محلالے چار میاں تینو بخشے رب تغفار میاں پڑ لا الہا پڑ لا الہا اللہ 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 سے ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے مولوی دو دو گھنٹا تقریر کہتے ہیں بابا بڑھڑا کھڑا ہوں اللہ کے بغیر یہ تاہی ہوتے ہیں بسٹرے چوک کے بار سوٹ دیں انہوں نے پتہ ہے نا بابے نے ستی چھوڑی رکھ لیا سروزہ لائے نہیں اے تبلیغ جماعت اللہ نے سلامت رکھے وہی آمین کیا چھڑو یاد اللہ سارے انہوں چلے لاندی تفیق چلے تو ہٹ کے مولویاتے ہاتھ ہولا رکھن دی تفیق اللہ اسی جماعت کی برکت سے یوسف یوہنم محمد یوسف بن گئے اسی مولانا اس جماعت کی برکت سے کرکٹ کے کھلاڑی رکھ لئی داڑی محمد کی کرتے ہیں تابداری جہاں بھی ہو سجدے میں کار گزاری اے مولوی صاحب تسیہ نہ اٹھ دے تھی انہیں گلہ میں کرنی ہے اللہ دہا رکھا میں ہکمہ نہیں اٹھ دا نہیں انشاءاللہ جزاکر کیونکہ ایسی کشمیر پتہ کرنا ہے دکھنٹہ 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 باگر رکھنے انہیں میری لیل نہیں توڑنی تھی حضور نے پہلے دن سجدہ کی میں نے ہنجھ لگتا ہے اللہ سلیم صاحب باقی علماء نرازنے انہوں نے منٹ کو اڑنہ نہیں ہندے اللہ تعالی سلامت رکھے تسیہ میرے دن سردہ تاج ہو تسیہ میرے بہت میرے لواسے قابل احترام ہو اے حضرت کاری درمان صاحب دس ایسیہ ازاد ہے اس وقت میرے واقع تکاری سلیم ساملا بہادی جی کام اے نا دن کوئی نا کوئی طریف شریف کرنی پہنی ہے نا بھائی تک ہے باقی تسیہ شریف میں نے پانچ سو دیتا ہے اے دس ایسیہ مولی صاحب اسے پنجان منکر نا یقین جانا میں بیکھ لیا میں یقین تنہوں میں پانچ سو دا نوٹ بیکھ لیا میں بڑا خوش نسی حضور نے موٹی لائی اللہ نہیں پڑھ لی لیلے تو بیان سجنان نا دی اللہ دی کرم دی چڑی ہوئی جی جمعہ نے بلی پان والا جی انگلی نبی نے پڑی ہوئی او قدی بھی خیر نہیں پاس سکتا جی اکھ غیران ال اڑی ہوئی اُنا کتوں کری سبحان اللہ جی عشق لی ویرنگ سڑی اللہ 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 بیٹا ایک گوڑے سڑے باپا بیٹ تسی بیٹھے سڑی جاتے نوجوانوں ہونے نا ہاں گوڑے لالے اللہ اللہ ہونے اے اے میرا جس ہم دیکھو میں انگلینڈ ہوتا رہے میں لندن ایر پورٹ تو ملنے صاحب نے گھر دے روٹی نہیں تو مولی صاحب جنہ نماز آکھ رہا دیکھو نہیں جان دا تکری کی کرے گا سکر ٹور نہ بیکھو زبان بیکھو علی فی اللہ شم بی بوٹی تے مرشد من میری وچ لائی گا مرشد ڈو ڈیو 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 نسیہ سے بات دار پانی ملے ہر گھر ہے ہر گھر ہے موسیقی 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 دکھ سختے ساتھی کون نبی دی بیٹیاں دین شادیاں ہویاں گوا کون نبی رشتے لے گوا کون آج لی جا کے دیکھ رو دے جو سمڑ والے نال کون نے کون نے دس مرتبہ کہا دیو صحابہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ عزت دے جنا صحابہ دا ذکر اچھی کی طہرہ بہتا ذکر اچھا کرے جڑا صوفی چھپ رہے اللہ پاک چار مہمین کوئی کام تک رہے ہیں سونیاں تیرے تارے دیں آنگا لیکن انا تارے آنگا تیرے تارے فر کے وقت آیا انہوں تارے چھوڑ کے تھلے آنگا تیمینو میری جلالتی قسمیں جڑے تارے میں تینوں دیڑے میں آگا دے انگارے بج جانگے تیرے ہی رہنگے سونی چڑ جانگے تیرے ہی رہنگے بلالتی اتنج کل ٹھکے اونگے تیرا میشن جاری رکھے گا پیر جو بیڑی لگی ہوئے گی تیرا میشن جاری رکھے گا کوڑیاں تی بارس برسے گی تیرا میشن جاری رکھے گا تتیرے تلے دے گا تیرا میشن جاری رکھے گا ہاتھ کڑیاں پا لے گا تیرا میشن جاری رکھے گا تختہ دارتے چڑ جائے گا تیرا میشن جاری رکھے گا پیڑتے پتھر بان لوے گا تیرا میشن جاری رکھے گا سونیاں میں ہوتے نو دینے ہی نہیں جڑے چھوڑ جان تیرے یار میں آپ چڑھاں گا صحابہ نو کنے چڑھے ہیں اللہ دنا کیوں نہیں دے یار صحابہ چڑھ چڑھ کے حضور نو کنے دی تینے صحابہ چڑھے ہوئے نے اللہ دے بندہ سیف دی دکانتے جائے نا سیف آلی دکانتے غریب دے جان دے غریب آج بھی دور ہوئے کہندہ یا سلام ریٹ پوچھے لوگے دورہ اتھے پیجھے لیکن جنہ دکل مال ہے وہ سیف خرید دے جڑے زیادہ پیسے آلے آجی کی ریٹ نہیں دکل پانچ سو رپے کلو وہ کہندہ نہیں چھے سو لیلہ پیسے تیری مر دی دے میں آپ چون کے لیلے میں وہ پھر سیف چون دے کانا نہیں لیلے صدقے بھائی پوڑے پساند نہیں کیتا دے کانا سیف نہیں کیتا جب منن دے آئے کیا بات ہے بھئی نہ مو نہ بتھا جو میں جین پاڑھو لاتھا مقابلہ کر دیں میرے نبی اللہ دا سچا نبی بھی میرے محبوب دے برابر نہیں تُو کری شاہد ہمیں آم نہ لیل نبی رو اللہ پھے جیدہ انگریز نہیں اے کانا ہے نہیں اے پھل ہے نہیں ایک اچھا ہے نہیں پکے پکے سونے سونے لال لال سے چون کے جید شاپر پاکے تھے اپنی وزیراعظم نو ہوم سیکٹی نو جا کے دین دیں ان کوئی نہیں بولے سارے ڈرے بیٹڈ صدقے پاتے بھائی اساری طبیعتی عجیب ہے بھائی باہر ہر بندن ہس کے بولنے گھر جا کے انجی میں پونڈ لڑے ہو وہ بی بی ناری ہس کے بولنے کشم ہی ہوتا کدی نیانے انتھا پڑ مار کدی کو جکا دی تجربتا مولوی نا المسید اللہ پہ بس نمیسے ران کل کھلے کھا ہے کل سب خدا دی میرا تجربہ ننمو نمتہ جن پاڑو لاتا چار تکے جی بچا پرادو سرادو لے لے لی لیرہ بنا لے لیرہ بنا لے آیا چاہے مولوی بک سے گئے لیرہ تیرے پہ ہو دی جنت تو ٹھیک ہے چاہے ہیں میں پانچ ٹائم عظام دیکھ دوزہ کے جام آنگا تو نماز پڑھ کی جنت جائے گا ہوتر ہوئے ہوں کہ تجربہ مولوی تنمسید دے کو سرخانہ نامن نہیں دیں دا سوکھا جنت جاڑ دے گا پیسی آجان فیرون نہ بڑھو یہ مولوی پیدا ہونے سے مرنے تک تیرے کام آتا ہے تیرا بابا کے جنت میں بوئے تکھلو جاندہ جب تک مولوی کلاندہ دھکا نہ لائے رون دیو پھر بھی جے مولوی بکشے گئے نا اور پترہ سی ایک سے بٹو اور نالا ساڑھا دوزہ نال کی کام میں دوزہ جانگے مودی ہو رہا اسی تھی جانے جنت اوہ جانے جار اوہ تسیری جانے جار کیوں جنت یہ ہودیاں تے ہندوان تے سکھا واسطہ نہیں بڑھیں رب کا آبادی قسم جنت محمد غلامہ واسطہ نہیں میں علماء دا وکیلہ میں اپنے میک میں دی ہمیں ہمیشہ وقالت کرتا اور کرنی بھی چاہیے دی کبرویت کم آوے گا ترانا کم لیوالے دا ہشارویت کم آوے گا یہ تو گھنٹا ہو گیا یا پتہ نہیں چلے لو جی تقریر اُدار رہی مفت خورے ہو میں بھی کنیا پھیریاں دیتے ہیں تُسی بھی قسم چوک کے پیسے گھر رکھا خیال نہ رکھنا ہی لوگ سو رکھ کے پہنچ سو بگایا چاہ لینے اگلے دنے نے لاہور نات پڑی یقین جانے میرے ساتھی نے سو پانچ سو ہزار رپیا چنگ پیسے آئے میں کہا چنگی تیاری لگئی جدا کر لگ چنگی تیاری لگئی بعد اجمائی کے علاوی آئی تغیرے تو بڑے پیسے ہوئے میں اسے کھول لیتے دسوں دس آنے نہ سو آلے نہ ہزار نہ پانچ سو آلے میں کہا ویا کی یہ ہو سا کہ میرے کو یہ آئی میں ایک جڑے کٹھے کردھ رہو لائے گئے میں سمجھے پیس پیسے آئے اچھا میں سارے علاج کی میں کروں میں کیٹی بیٹھا تم سمجھ نہیں ہے کھول کر کل میں نہیں کرتا چونکہ کٹدے بڑھا رہے آپ وہ گل کریں جنہیں سوال سکیں تو میرے خیال ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی باقی میں کیب سولیں دوائی پا کے دیتی یہ اثر کل کریں میں اگلے دن اپنے کا بیان کیتا بھی کتہ پانچ جگہاتے نہیں پہنگ دا کتہ مالک انہوں نہیں پہنگ دا میں گلے چار ٹنگالے دکھا خدا دیقے سے میں چار ٹنگالے کتہ دکھا بہتا ضروری ہے کیونکہ اگلے دن میں ای گل کیتی تھے ایک بندے نے مولوی ساں نے فون کیتا جس اڑا گوانڈ یہ آیا کھانا تکھانا تو اڑا مولوی ساں نے کتہ کہا میں آکھے لٹاں گئنگ یہ جہ ٹنگال گئنگ چار نے تہہ دے خلاف نہیں یہ دو نے تکس بطن واقع اس راتے بزاہت ضروری ہے کتہ مالک انہوں نہیں پہنگ دا کتہ مالک دی بیویاں نہیں پہنگ دا کتہ مالک دی اولاد انہوں نہیں پہنگ دا کتہ مالک دے یارم نہیں پہنگ دا کتہ مالک دے دول بیٹھے انہیں پہنگ دا گال میں او سے تکیتی جڑا چار اس وقت بھئی وضا حض ضروری ہے کیونکہ ملک میرا ہے فوج میری ہے ریاست میری ہے ایدہ پرچم میرے بزرگان لہر آیا سی میں تھے نہیں سی میں اگر لگا گیا یقین جانوں تھا اگر نوجوان پیٹھا سی پانچ ساتھ ایک دن کو انہیں مار کر کرنے گئے انہیں کہہ دے آدم جنادہ پڑھایا سا وہ طریق پڑھی اسی نا اگر پا جی گولی نہ مار جانا میں نہیں اوہ بڑے ہی سان لیکن ہم اپنے بزرگوں کی حلالی اولاد ہیں ہم اس پرچم کو سر نگونے ہونے دیں آپ بے وقوم بودی پاکستان نو تڑیا نالا تحسس کر دینا کراک کمینیا تحسس کر دا بے شرما پاکستان رینے پاکستانیہ بھی رینے اٹھا تو نہیں کھڑا کلمے دے کھڑا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا ہم اپنے ہم اپنی فوج سے کتنی محبت کرتے ہیں حافظ صاحب سید صاحب سید حافظ آسم منیر صاحب اے جڑے ہاتھ تو پایا نہ ہونا بڑے بڑے پاکڑ پہ لے ہونے تو ان کے رکھ اصا تیرے نہ آنا میر بانی کرو جنرل صاحب باقی ہے کسی تو توقع کوئی نہیں توسے حافظ بھی ہو توسے سید بھی ہو تو اڑے تو امید بھی ہے اے پیٹرول میں نہ تپاؤو تھو ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں ہم نے گھروں میں جو پنکھے لگائے ہوئے ہیں پکھے انہوں دنہا رکھے جنرل فین اس ملکن کون سکستے ہوئے جدہ پکھی جنرل ہومن چاول کرنل ہومن سیمن فوجی ہوئے کی سابن کمانڈو ہوئے کی مجاہد ہوئے سگرٹ کیپٹن ہوئے انہوں کون سے کس دے گا بھائی پاگل مودی کلمہ پڑھنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں نبی سے پیار کرنے والے کل بھی تھے بولو یار پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں اے تو پڑھ لو نا سارے جو پیار کر دے ہو پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے دستیوں گستاخہ نو دستیوں بھی ادبہ نو دستیوں پاکستان دے دشمنہ نو دستیوں قرآن دے دشمنہ نو پہنچا دیو نا تک صحابہ دے گستاخہ تک آل فیت دے گستاخہ تک ازواج متحرات دے بھی ادبہ تک پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پیار نبی سے کرنے والے پڑھو پڑھو پیار نبی سے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں ہسی اپنی قسمت ناز کر کے کہنے ہیں ساڑھی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنیل لانانا ساڑھی جنت بکی ہو گئی حضرت آگئے ہیں کوئی کہا نہیں پیر میں شبیر گزارہ ہو جائے گزارہ ہوئے کہ انشاءاللہ وہ بیٹھانے کے انشاءاللہ منٹس میں نے آپ شیڑ پائی میں تو تقریر ختم کرنے لگا تھا پاکستان ہے تین مہینے واسطے کرسی ملے بندے یارہ سال نہیں جاندے تو تو سی آپ دیتی ہے میں تو ایتل کرسی تا گزارہ کرو سی پیسے ہونا ہے تل کرسی تا ہی گزارہ ایک کرسی ہوں کوئی کرسی ہے میں جتو دی پاکستان تی طریق پڑی منو کرسی تا بینڈنے در لگ دا کیوں جڑا ایتھے پیندہ عزتنا جاندہ زلیل ہو کے صدہ اٹک تو کی کہا رہے ہیں کرسی نو بھائی یہ مڑ کے ملتا کریئے سنو چھوڑ اسی ایتر کسی نل پیار کیتا ہے دنیا تیرہ وہ تاوی محفوظ قبر جاؤ تاوی محفوظ حشر جاؤ تاوی دیوانا کم لیوالے دا سبحان اللہ دی چھا لگ لی گل اللہ نے اپنے محفوظ نو یار دیتے نے تاپے دار دیتے نے وفادار دیتے نے پہرے دار دیتے نے اللہ پاک پرماندہ سنے میں سیب جویں لوگ کی چون چون کے لین دینے تے جدو گھر جان دینے گھر والے خوش ہو جان دینے محفوظ دنیا دے چونہ ہوئے چو شک ہو سکتے ہیں دنیا دے چونہ ہوئے چو غلط پہمی ہو سکتے ہیں نعرے تکبیر آواز نہیں آئی نعرے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ حضرت قبلہ خاجہ صاحب نعرے تکبیر سب ٹھیک ہو آو حضرت میں تنور بالی بیٹھا روڈی ہیں تو سی لگنے بیٹھو 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 ب مولو صاحب پتھا رواج نہ پاؤں ہسے کوئی نہیں لے جانے جب سیف گھر پہنچے نا جلو کمالی جی آئیتیں بڑے سونے سیم لے آئے ہو کہندہ چون چون کے لے آیا اللہ فرماندہ سونے آ میں تیرے یار چونے میں میں تیرے واسطے صدیق چونے آئے عمر چونے آئے ایلی چونے آئے بلال چونے آئے تلہا چونے آئے زبیر چونے آئے سعد چونے آئے سعید چونے آئے حسن چونے آئے حسین چونے آئے ابو صفیان چونے آئے امیر معاویہ چونے آئے ابیدر چونے آئے ابو حریرہ چونے آئے ابباس چونے آئے ابن عباس چونے آئے عبداللہ بن عمر چونے آئے سونیاں میں چندہ گیا تے انہاں دے دلانیاں سفائیاں کردہ گیا پھر میں ایمان دا گلدستہ بنایا انہویچ صداقت بھی رکھی عدالت بھی رکھی شرابت بھی رکھی لطاقت بھی رکھی پساحت بھی رکھی دیانت بھی رکھی امانت بھی رکھی توحید بھی رکھی رسالت سنت بھی رکھی سونیاں سج بھی رکھیا تحق بھی رکھیا میں جدو ایمان والا گلدستہ آپ بنا لیا آپ بھا لیا سجا لیا پھر میں زمینہ چڑیاں نے صحابہ دے دل والی زمین چڑیئے پھر میں اوپل دستے سجا کیا کیا ولیکن اللہ حببا علیکم العیمان وزینہو کی قلوبکم وکر رہا علیکم القفر والقسوق والعسیان دوسرے مقام دے فرمایا ایمان میں آپ رکھیا دلاندے ویچ اور لکھیاوی میں آپے دلاندے ویچ اولائی کا کتابہ 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 فی قلوبہی مل ایمان فرمایا صحابہ دے ایمان دے شک نہ کرنا مولوی لکھے مٹ سکتا ہے پیر لکھے مٹ سکتا ہے وزیر لکھے مٹ سکتا ہے اللہ دا لکھیاں نے مٹ سکتا صحابہ دے دلاندے ویچ ایمان بھی اللہ رکھیا ہی ایمان بھی اللہ لکھیا ہی رابدیش رکھی شای کوئی چاہ نہیں سکتا رابدہ لکھیاں مٹا نہیں سکتا ایک دفعہ کہہ دے وا صحابہ کچھ ہی بولو جان زور سے وا صحابہ وا وا صحابہ وا وا صحابہ وا حتیٰ کہ اللہ نے دماد بھی چھوڑ کے دیتے ہیں تیسو سرال بھی بولو یار چھوڑ کے دیتے ہیں تیتیاں بھی چھوڑ کے دیتیاں نے نوازیاں بھی چھوڑ کے دیتیاں نے نوازے بھی اے ہون حضرات کہہ رہے ساں بھی تھوڑی بھی ادھر بھی میں آکے چلو کوئی گا نہیں میں تھوک دی دکان صحابہ بھی ساڑے تھے اہل بیعت بھی تھوڑی بولے ہو آواز نہیں آئے ہاں سی چوٹ نہیں بول دے بھی آواز آئی تشاریت آوئی نہ کون حسن کون حسین میرے تیرے دل دچین ہندیاں نے پھلا دیاں کئی کسما کئی کلرت کئی ڈیزائنیں کئی تک تک انہاں دی رنگتنوں ہو جاندے پھلا دے فینیں دو پھل دنیا ویچ اینج دے بینیں جڑے میرے نبی دے دلدہ چینے ایک پھل دا نام حسن یارو دو جہ پھل دا نام حسین کیت کی دستیت کی شان دستا حسن و حسین دی میں چونے مدنی آپ کھڑائے نے زہر آجائے نے کدھی چالے سونے موڈیاں تے کدھی کملی ہے ٹھلکائے نے زہر آجائے نے کدھی گردنگ تے رکھ سار چمی کدھی گھٹ کے سینے لائے نے زہر آجائے نے کدھی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہر آجائے نے نعرہ تکبیر شان صحابہ شان اہلِ بیعت شان اہلِ بیعت نعرہ تکبیر یہ حسن و حسین نبی دا خون ہے اور یادنوں کو نبی دا خون خوشبود آرم دا اور یوسف علیہ السلام نے لے گیا اچھا نا جنگل پر آ انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام سٹھے کھوچ کرتے نو سچا خون لائے کرتے نو سچا خون لائے اسی نو اور بولو تو صحیح ایسے میری قوم بھی عجیب ہے ایک بولو جمعہ دی تقریب پر کرے کہنا کہا جا ہفتہ ہے ہونا کہ جیا جڑے پاسے محلو اللہ لگی جاتے انہاں سے کھشابہ سے توڑے ہفتہ پڑھانا ہے ہو اے جھوٹا خون لائے واہ قرآن تیری جانت تو قربان جاں اے غریب شامن ہوا ہے اے غریب شامن ہوا ہے تے خون میں کی کریں جاں تے غریب شامن ہوا ہے تے قرآن کے اندر رون دے آیا ہے وَجَاؤُ عَبَاهُمْ اِشَائَنْ يَبْقُونُ شامن ہوا غریب آئے ہیں تے رون دے آئے ہیں حی یوسف حی یوسف یقوب علیہ السلام نے آواز سنی کھبرا گئے میرے شہرت ہائے ہائے دیواز اللہ نہ آوے اسی ہائے والے نہیں وہ والے آہاں یقوب علیہ السلام پاہ نکلے تو نبی کہ یوسف علیہ السلام دا کرتا انہوں نے گئے تنگے ہیں ڈڑڑے تھے تے کہاں نا ہائے یوسف ہائے یوسف اور کیوں ہی آئے کہاں ناکہ اببا جی مارے گئے جنگلے کے ایسی تے یوسف علیہ السلام ان چھاڑ کے کھیل لئے پر چھپے گیار آیا دکھا گئے انہوں نے پتہ ہے بھی نبی بڑے سمجھدار ہیں جیتے کائنات دی اکل کی شعور جواب دے جائے وہ تو ان بھی یادہ شعور شروع دے وہ غضبہ ہے بدرد موقع تھی حضور نے فرمایا نا بھئی پتہ کر کے آؤ کافر کتنے نہیں صحابہ اکرام نے ایک کافر پھڑ لے انہوں نے پوچھا تُسی کتنے ہو وہ کسی ڈیرز آ رہے ہیں وہ کتنے ہو اُسی ڈیرز آ رہے ہیں صحابہ کافر نو کٹے آ صحابہ کٹے آ وہ کلاف ہو گئے ہیں کٹے آ صحابہ کافر نو دیکھو نا جنوں کوٹ پھائے جائے ہیں انہوں نے تعریفات نہیں نہ کرنے حضور نے کی جا لے اکی آکھا ایک کافر کابو آئے تستہ نہیں ہزار پر میرے کر لے آؤ پیارنا نے فرمایا چھوڑے جو مارنا نہیں ہوں ہٹ جا پی جا حضور نے فرمایا جو روٹ ہی کھان دیں جی کھان دیں پھر گوش موشٹ کھان دیں اُنہیں جی کھانalon انہیں کہے دس اُون пыт موا میں نا دس اون نے چاہے نا دس انا یا صحابہ میری جہسے نہیں ہوں پھرمائیں زیج смог ہوسٹ نہیں ہوں ،امینہیں کہیں ہوسٹ کو کتنے نے قر3000 پھرمائے تو انہوں نہیں دس سےiénہیں ایک اوٹ سی بار کرو تو تو سو بندہ کھاندا ہے دس کرو تو ہزار کھاندا ہے یوسف علیہ السلام نے کوئی رمال ہے واپس دے دیں بھائی بیٹا شدادے میری جان تھوڑی دیر تھوڑی دیر تھوڑی دیر بھرے آسنا جدہ توڑ چڑے بیٹا ہی تھوڑا جا سبر کر چاہ کھٹ بیا کر اینج کر کے کرتا لڑکا ہے یقوب علیہ السلام نے لاؤ جی کرتا یقوب علیہ السلام نے کرتا چیک کی تھا من لیا یوسف نے میرا میرے یوسف نے بیڑیے کھا گیا ہونا پر کی تو پڑے آسے گئے یوسف کٹ کے کھاتا سونا اگو پڑے آسے ایک دو جنہ کوئی باران ایتھو گر رہ گئی اللہ حمد علیہ رہائی گئی باز چھوٹ مول دیو انہاں کرنے جی خون لگا ہویا ہے رنگ نہیں رلدہ یقوب علیہ السلام فرمائے میں ہی تے کہہ رہے ہیں رنگے رنگے انہاں کے جی بے کھونا ہمارے خون بھردہ رنگے کوکے دودھ یک کاندہ تے دودھ مچاندہ تے رنگ دو ہاندہ چٹا پی کے بیک محمد بخشا ایک قوڑا ایک بیٹھا انہاں کے جی توڑے کھو کی دلیل ہے یہ سب دا خون نہیں تو جو میرے والوکر اینج کر کے یقوب علیہ السلام نے سنگیا فرمائے نبی دا نہیں کیونکہ نبی دا خون کشبودہ رہا ہے انہاں میں کہا لے کیوں گی تھی بلا ساری ایس لئی آقا کدی حسنیم چم دے سن تے کدی سنگ دے سن کدی سنگ چم دے سن تے کدی سنگیا کر دے سن حضور نے فرمایا جنت پھولاں جو بے عیب تے بے میشال پھولنے میرا حسن میرا حسین بیسے ہے تے بے بہت سنگ تقریر لیکن چونکہ انہیں نے میں نے فرمایا سی بے ایک تیرے دو شکار کرنے نے محرم والے بھی کیتی جاؤ حضور علیہ السلام اللہ نے چون چون کے یار دیتے جڑے تختہ دارتے تھے چڑھنے پر نبی نو نہیں چھوڑیا کیونکہ اللہ نے چونے ہوئے تیرے میرے چونے نہیں صحابی نماز سے نہیں بنتے عمال سے نہیں لسوہ سے بنتے ہیں یہی وجہ ہیں ایک صحابی آتا ہے نبی کا کلمہ بڑھتا ہے دس بجے گیارہ وجہ شہید ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے کوئی نماز نہیں پڑی جنتی ہے کیوں عمل سے نہیں بنا اوہ بھائی جدو صحابی عمل البڑیا نہیں پھر صحابی دے عمل تے اتراز بھی تے نہیں بندا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے حضرت شایق تشریف لائے ہیں کوئی شاتی اٹھنے کی کوشش نہ فرمائے حضرت شایق انشاءاللہ اپنے گفتگو بھی جو چاہیں فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے قبولیت کا وقت ہے ذکر رسول ہوا ذکر خدا ہوا ذکر صحابہ ہوا کہنے میں سننے میں سنانے میں کوئی غلطی کتا ہی اپنے مرحمت اللہ اپنے رحمت سے معاف فرمائے میرا بھائی ریاست فرو کی دو منٹس ڈیڈ میں اپنا کلام پیش کرے گا سارے حضرات دل کھوڑ خدمت کرنا میرے طرح سلوک نہ کرنا درود پاک بڑھو جی اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اے سب تو عالی اے شان والا مقام والا میرا نبی ہے نبی ہے اے ساٹھے ورگے نگم میں آنوں بخشان والا میرا نبی ہے اے ساٹھے ورگے نگم میں آنوں بخشان والا میرا نبی ہے اے بھائی ریاست اتتما کر دا اے دشمنہ لائی دعا ما کر دا اے دشمنہ لائی میرا نبی ہے بغیر کٹ کو خجور روگاوے اے چند نکد ما دیوچ بلاوے اے اے پیالے نا کئی سہابا رجانے والا میرا نبی ہے اس سب سرات بیٹھ جاؤ وجہ صاحب دعا پر مند کے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی صاحب بھائی سے شریف رکھیں مخلع و عبادہ کہا گیا ہے دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے اتنا بابر کا ٹائم ہے اور حضرت خاجہ صاحب تشریف لائیں یہ ہم سب کے لئے بیس برکت ہے بینہ دعا کے کوئی نہ جائے تو یہ ہم اپنی عبادت کا سننے کا سب کچھ دعا مانگنے کے وقت کے چلے جائیں یہ مناسب نہیں ہے سب پھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اپنے حضرت کا بیان بہت ہی خوبصورت انداز میں رات کی اس پہنائے میں اگر ایسا بیانا پھر تو مجمع جاک کے بیٹھا رہتا ہے اور نہ سو جاتا ہے اللہ حضرت کی علم عمل میں حمد استقامت میں اور برکتیں عطا فرمائیں میں نے بیان نہیں کرنا دعای کروں گا ہمارے مختلف حضرت مولانا قاری سلیم صاحب دعا برکات ملاریہ اللہ انہیں جزای خیر عطا فرمائے انہوں نے اس شہر کے کرونک بکشی اور محنت کی ان کے ساتھیوں کی محنت اللہ اسے قبولی عطا فرمائے اور رات گئے تک آپ حضرات کا بیٹھنا اور سننا یہ بھی یقیناً بہت بڑی حمت اور استقامت کی بات ہے اللہ علیہ اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام صحابہ اکرام کی تذکریں ہم نے سنے اور ماشاء اللہ ہمارے یہاں کے جو اتحاد العلماء تنظیم ہیں حضرت مولانا قارید القیم صاحب قمر جن کے امیر اور صدر ہیں تمام علمائے میں ایک پلیر فارم پہ جمع ہیں اسی کے معطات یہ پروگرام سجایا گیا ہے دعا ہے اللہ تعالی سلاکہ میں اتحاد العلماء کے طرح جتنے پروگرام منقض کیے یا کیے جا رہے ہیں اللہ انہیں قبولیت اتا فرمائے ہم سب کے لئے رشت و ہدایت و خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیں دعا فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد و بارک وسلم یا اللہ ہم سب کی حاضر قبول فرما اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما یا اللہ اس پورام کو پورے علاقے کے لئے رشت و ہدایت کے ذریعہ بنا خیر و برکت کے سبب بنا اللہ تمام علماء کو جزائے خیر اتا فرما یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما اللہ تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ حاضر اتا فرما دے یا اللہ تمام پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما کرجدانوں کی کرزوں کو ادا فرما بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما تمام کی رزق میں برکتیں اتا فرما بے اولادوں کا اولاد سالح نارینہ اتا فرما اللہ جن کے اولاد ہیں نئے کو سالح بنا جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما امت مسلمہ پر رہو فرما مسلمانوں کی مدد و عشرت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما اور یعنی فہاشی بے حیائی سے حفاظت فرما یا اللہ تمام علماء مساجد مدارز خانکہ تبلیغی جمعات عقید ختم نبوت کی حفاظت فرما اللہ جہاں اقامت دین کی محنت ہو رہی ہے ان کی مدد و عشرت فرما یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معامل و فرما اللہ رائے رات گائے تک یہ تیرے بندے تیرے و تیرے محبوب کا تذکرہ سننے کیلئے بیٹھے رہے یا اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے ہر قسم کی مسائد پریشانی آفات و بلیات تنگ دستی بیمانی اسے محفوظ فرما لے یا اللہ تمام کی رزق میں عزت میں صحت میں زندگی میں معاملات کا روبار گھر بار میں برکت نصیب فرما اللہ ہم سب کی اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما جتنے مسلمان جا چکے مفرد فرما یا اللہ جو زندہ ہوں نے خیر و آفیت نصیب فرما اللہ جتنے حاضرین ہیں تمام کو حرم شریفین کی قبولیت والی حاضریہ نصیب فرما صل اللہ تعالیٰ محمد و آلہ و اسحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الرحیم آپ سب احباب کا اتحاد العلماء کی طرف سے بہت مشکور ہے آپ سب حضرات تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے جتنی بھی سیاسی سماجی تنظیموں کے لوگ آئے ہمارے صحافی پر بھائی تشریف لائے اور اسی طرح ہمارے تاجر حضرات جتنے احباب تشریف لائے آپ لوگوں کا آنا ہمارے سرانکھوں پر آپ لوگوں کو بہت جزا کرنا اور یہ میرے دوست ہیں کچھ یونائٹڈ پریس کرنے والے ان کو بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ جو وام جاریوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو سود سے بچاؤ کیونکہ آج کل یہ ہمارے شہر کے اندر بڑا ایک عام کام ہو چکا ہے اپنی اولادوں کو سود خوری سے بچاؤ یہ بہت بڑی ایک لانت ہے جو اس وقت شہر کے اندر جو ہے چر رہی ہے اگر یہ سود خوری میں کام چلتے رہے تو ہماری نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گے اپنی نسلوں کو اس سے محفوظ کریں ہماری نسلوں کا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی محفوظ فرمائے میں سب ویڈیو والوں کا سوڑو والوں کا جوید فور کے والوں کا اور جنہوں نے یہ سٹیج تیار کیا ان کا اور تمام اہلیانِ طلمہ کا جنہوں نے تعاون کیا ان کا شکریہ دا گیا